اسلام علیکم ناظرین اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں دلائل کے ساتھ میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اعتراض کا انداز کن لوگوں کا ہے اس طرح کے اعتراضات وہ کون لوگ کیا کرتے تھے آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس طرح کے اعتراض وہ کفار کیا کرتے تھے مشرقین مکہ کیا کرتے تھے سورہ انفال آیت نمبر بائیس یہاں پر کفار کا اللہ کون نقل فرمارے وہ کہہ رہے کہ اے اللہ اگر یہ قرآن ہی حق ہے اور تیری طرف سے آیا تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دیں یا ہمارے اوپر کوئی تکلیف دے عذاب اس کو نازل کر دیا جائے اسی طرح سورہ اہود کے اندر قوم نوح اس کے قول کو اللہ تعالیٰ ذکر فرمارے ہیں یہ سورہ اہود آیت نمبر باتیس کہ وہ نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ بڑا جھگڑا کی آپ اللہ سے جو ہمارے ساتھ عذاب کا وعدہ کرتے ہیں تو ہمیں ڈراتے ہیں جس عذاب سے وہ عذاب لے کر کے آنے ہیں وہ کیوں نہیں آتا اسی طرح سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر نواسی سے یعنی ایٹی نائن سے ترانوے تک اسی چیز کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرمارے ہیں جو رسول اللہ سے تقادے کر رہے تھے کفار مشرقین مکہ اللہ فرمارے ہیں کہ ان کے سامنے ہم نے مثالے بیان کی اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کا انکار کرنے والے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ مکہ کی زمین میں ہمارے لیے کوئی چشمہ نہ جاری کر دیں یا آپ کے لیے خاص کوئی خجور اور انگور کا باغ ہو پھر اس باغ کے بیچ بھی جگہ جگہ بہت سی نہریں نہ ہو یا جیسا کہ آپ کہا کرتے ہیں کہ آپ آسمان کے ٹکڑے ہمارے اوپر نہ گرا دیں یا آپ اللہ کو فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لا کھڑا کریں یہ بالکل وہی بات جیسے قادر نے کہتے کہ یہ سارے سلام کو نیچے کیوں نہیں لے کے آتے تو یہ بات مشرقی نے مکہ بھی کیا کرتے تھے کہ ہم آپ کو نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا نہیں کریں گے یا آگے ان کا تقادہ کیا تھا کہ یا آپ کے پاس کوئی سونے کا بنا ہوا گھر نہ ہو اور یا آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑ جائیں اور ساتھ یہ بھی کہل لگا دیں کہ ہم آپ کا آسمان پر چڑنا اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ وہاں سو کی کتاب نہ لے کر کے آنے اور ہم اس کو پڑھ نہ لیں یہ ساری شرائط یہ کفار لگا رہے تھے تو اللہ نے کہا فرمایا قل سبحانہ ربی حلکنتو اللہ بشر رسول کہ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب پاک ہے میں تو ایک بشر ہوں انسان ہوں رسول ہوں انبیاء علیم السلام و تسلیمات وہ خود یہ بات فرمارے کہ ہم ہر عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے پابند ہیں اور حتیٰ کہ انبیاء علیم السلام کے جو موجزات بھی ہوتے ہیں وہ انبیاء علیم السلام اس کے اندر بھی یہ بتاتے جب ان سے کوئی موجزہ طلب کیا جاتا جیسا کہ یہاں پر ان کافروں نے موجزہ طلب کیا کہ ہم آپ کو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ آسمان پر ہمارے سامنے نہ چڑ جائیں اور پھر ہمارے لئے ایک نوشتہ نہ لے کر کے آئیں جس کو ہم پڑھ بھی سکیں تحضور نے کیا فرمایا سبحان ربی حلقنتو اللہ بشر رسولہ کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو میں تو ایک انسان ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو موجزہ ظاہر ہوتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو اللہ کا حکم نہ ہو تو پھر نبی بھی موجزہ نہیں دکھا سکتے تو تم یہ ہم سے اعتراض کر رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے لے کر کے آجو تم قرآن پاک کی آیت پڑھ لیتے تو تمہیں سمجھ آجاتی اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا بھرفعہ اللہ علیہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے والے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان جیسے لوگوں کے اعتراضات کا جواب دے دیا لیکن اکل والوں کے لئے ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ اللَّيْهُ لِلْعَلْبَابِ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نشانیہ رکھی ہیں اکل والے لوگوں کے واسطے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اٹھایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کاملہ سے اٹھایا اور آگے فرما وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا کہ یہ اٹھانا اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ غالب ہے اور اس کے بعد پھر اٹھا کر کے کیوں رکھا کتنا عرصہ رکھیں گے کتنے عرصے کے بعد دوبارہ دنیا کے اندر ان کا نزول ہوگا اللہ فرما رہے حَكِيمًا ہم حکمتوں والے ہیں اپنی حکمتوں کو خود جانتے ہیں یعنی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے تمام اعتراضات کا جواب دے دیا تھا لیکن کاش کہ عقل کے ساتھ ہی اس آیت کو پڑھتے سمجھتے اور ایمان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تو اللہ تعالیٰ یہ بات سجھا دیتا تو بعض قادمی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا عیسیٰ علیہ السلام پھر کب آئیں گے تو جواب یہ ہے کہ قرآن کے اندر رفع کا ذکر ہے احادیث مبارکہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے قیامت کی علامات میں سویان فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے فکر میں کسی کوئی بات چیتہ آپ اس میں کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام پوچھا کہ تم کیا گفتگو کر رہے تھے تو کہا کہ ہم قیامت کی متعلق گفتگو کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے انشاءات فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دس بڑی بڑی علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں اور ان دس بڑی علامات میں سے ایک علامت اللہ کے نبی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو بیان فرمایا یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ دس بڑی علامت یہ قادیانی اس وقت اعتراض کرتے ہم سے کہ اگر قیامت آ چکی ہوتی اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہ ہوا ہوتا یا وہ جو دس علامتیں بیان کی ہیں ان میں سے بقیہ تمام علامات پوری ہو چکی ہوتی یہ جتنی بڑی بڑی علامات بیان کی گئی ہیں وہ ساری علامات پوری ہو چکی ہوتی اور صرف ایک نزول مسیح علیہ السلام کے علامت پوری نہ ہوئی ہوتی تو پھر تو یہ قادیانی اعتراض کر سکتے تھے اور آگے یہ کہ اللہ کے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کو علامات قیامت میں سے بیان فرمایا اگر قادیانی ہم سے یہ سوال کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے تو ہم پھر قادیانی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم بتاؤ قیامت کب آئے گی کون سے سن کے اندر آئے گی کون سے مہینے کے اندر آئے گی کون سے ہفتے کے اندر آئے گی کون سے دن کے اندر آئے گی تم بتاؤ جیسے تمہارے پاس کا جواب نہیں ہے کیونکہ اللہ نے فرما اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّعَ کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے تو جیسے قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی سال کوئی مہینہ کوئی تاریخ نہیں بیان کی اسی طریقے سے عیسی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول کا کوئی وقت مقررہ اللہ کے نبی نے بیان نہیں فرمایا کوئی سال بیان کیا ہو کوئی مہینہ بیان کیا ہو کوئی تاریخ بیان کی ہو اللہ کے نبی نے تو نہیں بیان کیا قرآن و سنت میں تو نہیں بیان کیا گیا ہاں البتہ مرزا قادنی نے اپنی طرح سے جھوٹ ضرور بولا ہے کہ اس نے لکھا کہ احادیث سیعہ میں آیا تھا کہ مسیح موت جو ہے وہ چودھوی صدی میں آئے گا اس کے اوپر انشاءاللہ ہم الگ سے گفتگو کریں گے کہ مرزا قادر نے یہ احادیث نبویہ پر کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے احادیث کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی کوئی صدی کوئی سن کوئی مہینہ کوئی تاریخ کتان بیان نہیں کی گئی تو جب بیان نہیں کی گئی ہم سے اس چیز کا مطالبہ کرنا اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہو سکتی کہ تم بتاؤ کہ کب آئیں گے تو جس چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہم بس یہ کہتے کہ تم کتاب اللہ پر ایمان لے کر آجو تم رسول اللہ صدی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دل و جان سے مان لو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان لو تو پھر یہ تمہیں مسئلہ بڑے اچھے طریق سے سمجھ آ جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج لائک کریں اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں